ان دور سے ہمارے سیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں آ دیتے ہیں بات کچھ حضب نہیں ہوئی ہے ایک طرف آپ چھاپا مار کے سندیش دے رہے ہیں کہ دیرو ٹولیڈنس کی نیتی ہے دوسری طرف بنا کاروائی کیے ان دور سے آپ ہوپل ٹرانسفر کر دیتے ہیں چکر کیا ہے لازمی سا سوال ایمانچ اٹھایا ہے اور یہی وہ بات ہے کہ جو کتنی اور کرنی پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جہاں پر سرکار برستہ چار کو لے کر بڑی کاروائی کی بات کہتی ہے برستہ چار کو ختمے کی بات کہتی ہے اور وہیں ایسے برستہ دکاری کو جب بھوپل ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو نشت روح سے جنتہ کے لیے بھی ایک بہت بلا سوال ہوتا ہے اب ایمانچو اس سوال کو حضم کرنے کی ایک نسخہ یا ایک گولی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اندور ساہیک آپکاری آیوک تعلق کھرے کا تبادلہ ہوا تھا تب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک اسی ہزار روپے کی کرسی وہ اپنے بیٹھنے کے لیے نجی استعمال کے لیے سرکاری دفتر میں لے گا ہے اس کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی ٹیبل انہوں نے اپنے نجی استعمال کے لیے استعمال کی تھی اب اس اسی ہزار روپے کی کرسی سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب سرکھیوں میں چھائی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں اس بات کا ذرا بھی ملال نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی کرسی لے کر جا رہے ہیں اتنا بڑا بھرستاچار کا ایک پٹارہ لے کر جا رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا وشواس تھا کہ ان کی ساتھ گارڈ جو اوپر تک ہے وہ بلکل مجبوت ہے ان کی پیٹ بہت مجبوت ہے اس لیے ان کا کوئی کچھ بگاڈ نہیں پائے گا اسی کاناند آلوکھرے اسی ہزار روپے کی کرسی پر بیٹھے ڈیڑھ لاکھ روپے کی ٹیبل پر کئی فائلوں پر سائن کری آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آفکاری گھوٹالہ جو ہوا تھا اس میں چمال اس کروڑ کے گھوٹالے کے اندر آج بھی 21 کروڑ کا حساب نہیں ملا ہے اور لیکر جو کنگ ہیں لیکر کنگ سے ان کی ساتھ گارڈ بتائی جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بڑے پیمانے پر نہ صرف بھستاچار کیا بلکہ شاشن کو کروڑوں روپے کا نقصان تک انہوں نے پہنچایا اب رہی بات آلوکھرے کے لکائے فریڈ کی تو ہم نے سب سے پہلے اس بات کا خلاصہ کیا تھا ہم ان کے گھر جب پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ چار دن سے آلوکھرے وہاں پہنچے نہیں تھے ان کے گھر اکباروں کا امبار تھا اس سے یہ سہستہ سے پتا چل رہا تھا کہ آلوکھرے کو اس ریڈ کی سوچنا بہت پہلے سے مل چکی تھی اور اس کے بعد سے وہ اچانک گائب ہو گئے انہوں نے بھوپال میں جو بھی کیا اپنے سامان کو اپنے دستاویزوں کو سونے چاندی تمام طرح کی چیزوں کو ایسے آروپ ہیں کہ انہوں نے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی اور جب جب وہ ٹھکانے لگائے گئے آلوکھرے بہت ہی زیادہ انہوں نے دفتر جانا بھی بند کر دیا تھا یعنی انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا علم ہو چلا تھا ایسا سوتروں کا ماننا ہے کہ لوکائیو کی ریڈ ان کے پاس ہونے والی ہے اور انہوں نے جہاں تک سوتر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑے پیمانے پر جو کیش اور سونے چاندی کی زیوراتیں انہیں ٹھکانے لگا دیا اور آج اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اتنے بڑے جو کہ اب تک کی لوکائیو کی ریڈ میں ڈیڑھ سو کروڑ کے اوپر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے باوجود اس کے اتنے بھرست عدی کاری کو بجائے سسپنٹ کرنے کے اس نظیر کو قائم کرنے کے بھرستہ چاری کلاف سرکار بہت مجبوط سٹینڈ لیتی ہے پلٹا ان کا تبادلہ اُلن دستے میں کر دیا گیا آج اسے جس طرح کی مہربانی ہاں پر سرکار کی طرف سے نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ افسی پچاسی ایزار کی کرسی اور دیڑھ لاکھ کی ٹیبل بھی بھوپال پہنچا دی جائے گی آلو کھرے کے لیے سرکار کی طرف سے